رضا 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 ہے میرے رضا ہاں یہ خوشی کی بات ہے ورنہ جہاں جاؤ اکثر تاریخوں کے لیے فون آتے اور سے میں نے کیا کیا بھئی کہتا کل مقابلہ ہے اور اگلے دن جلسہ تو ہم تو تاریخ نہیں دیتے بھئی یہ تماشے غلط ہیں کبھی ان اللہ والوں سے پوچھو دین کیسے پہنچا تمہارے مزار کیسے بنے انہوں نے پیٹ سے پتھر باندھ کے لوگوں کی صلاح کی ہے کئی کئی دن کے فاقے کیے ہیں تب جا کر کے ان کو رب کا قرب حاصل ہوا گئے آج ہم سوچتے گھر بیٹھے بیٹھے دانس بھی کرتے رکھیں ولایت بھی مل جائے اور کوئی تیرے گھر کی کھیتی تو نہیں کہ جو جا کے سر پہ پکڑی رکھ کے ولی بن جائے اور یار لوگے کے چنے چبانے پڑتے ہیں تب جا کے اللہ ولایت تتاج ادا فرماتا ہاں سب کو چھوڑنا پڑتا ہے تب خدا کا قرب ملا کرتا ہے ہم نے زندگی نہیں دیکھی اللہ والوں کی سرکار مفتی آزم ہندہ علیہ الرحمن آج اللہ معاف کرے پیر بھی ایسے ایسے ہو گئے ہمیں تو مرید بھی وہی پیارا لگتا ہے جو پیسے والا ہوتا ہے وہ غریب سے تو کوئی ہاتھ ملانے تیار نہیں بڑی بڑی خانقاہ میں نے کچھ ایسی دیکھی ہے اللہ معاف کرے کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں بس کچھ بتانا چاہتا ہوں ایسی ایسی خانقاہ دیکھی ہے جہاں پہ غریب آیا کہ بیٹھا تو باہر اور اگر امیر آیا مرید تو حضرت خود نکل کے استقبال کرنے باہر جار جا پیسے والا آیا ہے کیوں اس غریب کی عزت نہیں جسے پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا اس کا اپنا فقار نہیں جس سے گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر آیا جاتا ہے وہ ہماری نظریں دل پہ نہیں جیب پہ ہوتی ہیں خدا کی قسم پیر وہ مت تلاش کر جو جیبے دیکھ کے مرید کرے پیر اس کو تلاش کر جو تیرا دل دیکھ کے تجھے ہاتھ میں ہاتھ لے کے لئے خان اللہ سبحان اللہ اور ایسا پیر جب تلاش کرو تو بریلی کی زمین پہ نظر آئے دنیا مصطفی رضا مفتی آزم کہتی ہے ہاں کسی نے کہا تا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر ایک میرے مفتی آزم کا تقوی چھوڑ کر سنیں تقوی کیسا تھا مرید آگیا حضرت جی کاغذ لیں اور تاویز کر دیں توجہ ہے ارباب ممبر کو دعائے چاہیے سمجھ رہے ہیں نا میری زبان آپ لو سمجھ رہے ہیں تو کہہ دیں یا رسول اللہ کہنا لگا حضرت یہ کاغذ لیں اور تاویز کر دیں سرکار مفتی آزم ہند نے تاویز بنایا کاغذ کے دو ٹکڑے اگڑے ایک حصے میں تاویز بن گیا آپ نے تاویز لپیٹا مرید کو دے دیا اور وہ ذہن سے اتر گیا کہ آدھا کاغذ کا ٹکڑا بچ گیا آپ نے تاویز دے دیا مرید نے لیا چلا گیا تین مہینے کے بعد مرید واپس آیا کتنے اور ذہن میں رکھنا یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں کتنے مہینے بعد غور سے سنیں کتنے تین مہینے کے بعد مرید آیا جیسی سرکار مفتی آزم ہند کے قدموں میں آیا کہا حضرت نے فرمایا خیریت ہے کہا جی خیریت ہے جب سے آپ کا تاویز ملا گئے سکون ہی سکون زندگی میں ہے مسکرا کے کہنے لگے تجھے تو سکون ہے لیکن جب سے تو گیا ہے مصطفیہ رزا کی نیند اڑ گئی ہے اتنا سنا یار مرید تھا تڑپ گیا رو کے کہنے لگا حضور کوئی خطا ہو گئی ہو تو ماف کر دینا غستاقی ہوئی ہو تو ماف کر دینا سرکار بتائیں تو صحیح کیا غلطی ہو گئی کہا سنا تم کاغذ لے کر کے آئے تھے کہا جی حضور لایا تو تھا کہا دے کاغذ کا تاویز بن گیا تھا آدھا بچ گیا تھا کہتے تین مہینے ہو گئے مصطفیہ رزا اس کو سمال سمال کے رکھ رہا ہے اور تیرے انتظار میں ہے جب تو آئے گا تیری امانت لوٹائی جائے گی خدا کی قسم یہ ان کا تقویٰ تھا کہ شکاہ ان کے ہاتھ کئی شعروں کی متضر رہا کر دی وہ کاغذ کی فاظت کرتے تھے یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات عجیب حال ہے قوم کا جدر مو اٹھائی چل پڑی حالت دیکھی حضرت جتنا نمازوں کا پابند ہوگا کئی سے کچھ نہیں آتا محچد نہیں پڑا رہے تھا اور ہماری قوم کو اگر کوئی ننگا مل گیا نا ننگا جس پہ کپڑے ہی نہ ہو تو ہاتھ جوڑ کے پیروں پہ گر جاتے ہیں بہت پہنچا ہوا بھائی کہ نمبر بھی دیکھے جا پتہ بھی دیکھے جا اتنے پہنچا ہوا ہے کہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ مزاج ہمارے اوہ یار اللہ والوں کی پہچان کیا کرو مجذوبوں کی بھی اپنی پہچان ہے فرمایا گیا اگر کسی کا پتہ لگانا ہو یہ اصل مجذوب ہے یا کوئی پگلا ہے فرماتے ہیں اس کے پیچھے مصطفیٰ کا نام لے دو یا حضور پہ درود پڑھ دو یا حضور کی حدیث پڑھ دو فرماتے ہیں اگر پیٹ گھما دے تو سمجھ لے نہ سچا منظور لیکن آج ہے کیا جو کبھی مسجد نہ گیا پہنچا ہوا ہے جس نے کبھی اللہ کا نام نہ لیا بہت پہنچا ہوا خدا رہا اپنے بھی ایمان کی فازت کرو اور اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فازت کرو ہاں ہاں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا ان کی زندگی کا تقوی دیکھو ایک کاغذ تقیئے کے نیچے سمحل کے رکھا آج مجھے بتا تو سہی یہی جلسے میں موبائل گر جائے جمعہ کے دن مسجد میں پرس گر جائے خیر نہیں پھر مل نہیں سکتا اللہ ماشاءاللہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو دے دے مگر گرنا بڑی بات رکھ کے دیکھ لو سو روپے اور ایک چکر فلڈ کا لگا لگا پھر ڈھونڈنا مل جائیں گے ہم تو گری پڑی چیز کو مال غنیمت سمجھتے ہیں نہیں کسی کا نجائز ایک بھی لقمہ نہ کر ایک روپیہ نجائز کا اجتماع نہ کر توقل اللہ پہ رکھو تنگ دشتی بھی ہونا تو حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا حلال کی روزی تلاش کرنا حلال رزق کے لیے نکلو جب کوئی بندہ حلال روزی کی نیت کر کے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پہ اس جانے والے کو نیکی آتا فرمایا کرتا ہے آج حالات دیکھیں کتنے حالات دگرگوں ہیں ذرا سمجھیں آج ہم پوری زندگی ہو گئی اگر اللہ نے بیٹا دیا ہے نا تو ہم کس لیے صوفہ نہیں خریدتے کہ بیٹے کو جہیز میں ملنے والا ہے یہ سچی بات بتا رہا ہے اس لیے ہم نہیں خریدتے کہ صوفہ جہیز میں ملنے والا ہے پوری زندگی ڈینر سیٹ نہیں خریدا کہ بیٹے کو ملے گا اٹھارہ سال نہیں تیس سال کا بیٹا ہو گیا کبھی بیٹ نہیں خریدا جہیز میں ملے گا کیوں ترے باپ کی جائیدات رکھی ہے وہاں جو تجھے کوئی اٹھا کے یوں ہی دے دے گا اور یار کتنے باپوں نے اپنے گردے بیچ دیئے تاکہ بیٹی کے ہاتھ عصت سے بھی لے کر سکیں لیکن یہ قوم جو نعرہ لگاتے نہیں تھکی یہ قوم خون کا قوم کا خون پیتے بھی نہیں تھکی یہ بیٹر ہے روز تقریریں ہو رہی ہیں روز جلسے ہو رہے ہیں لیکن بعض سمجھ میں نہیں آتی آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں آج بھی بیٹیاں سلیل کی جا رہی ہیں کبھی ان کو جہیز کے پلے میں رکھ کے طولہ جاتا ہے کبھی کیش کے پلے میں رکھ کے طولہ جاتا ہے کبھی ان کی زندگی کو طولت سے کم تر سمجھا جاتا ہے اوہ ہیا کر ہیا کر اگر تیرے مانگنے سے تیرا گھر پھر گیا لوگ کیا کہیں گے اس لیے تو زیادہ جہیز مانگا جاتا گے تاکہ سماج والے لوگ دیکھ لیں دنیا سمجھ جائے کہ اس کو جہیز میں اتنی طولت ملی گئے کہ اس کے گھر میں رکھنے کی جھگہ نہیں رہ گئی گئے ہاں ہاں میں جانتا ہوں تیرے مانگنے سے تجھے فور ویلر گاڑی تو مل سکتی گئے دس لاکھ کا کیش بھی مل جائے گا تیرے گھر کے اندر برطن بھی آ جائیں گے رہنے کے لیے بستر بھی آ جائے گا یہ دنیا تجھے چار دن تعریف کے قلمیں بھی سنا دے گی لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا اگر کسی باپ نے مکان بیچ کر کے بیٹی کو جہیز دیا تو کونسا چہرہ تو حوزہ کوسر پہ جا کے مصطفیٰ کو دکھائے گا اگر کسی باپ نے کٹنی بیچ کر بیٹے کو جہیز دیا تو کونسا چہرہ خدا کی بارگاہ میں لے کے جائے گا اگر کسی باپ نے لات و دن مزدوری کر کے اپنی جائے دا کروی رکھے بیٹی کو رخشت کیا تو دنیا تو تری تعریف کر دے گی لیکن بتا قیامت میں کون بچانے آئے گا اگر آخرت میں بچنا چاہتے ہو تو یاد رکھو یہ پیغامبریں لکھا ہے آج لے ان کی پانا آج مدد مانگ ان سے کنمانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت محبوب الولیہ کنفرنس نارے تکبیر نارے رسال کیا آج بیٹیوں کو فانسی نہیں دی جا رہی ہاں میں اس قوم سے مخاطب ہوں جس قوم کی بیٹی آج بھی خون کے آنسو رہی ہیں دنیا کہتی ہم نے ترقی کی میں کہتا ہوں اگر سو بیٹیوں میں دس بیٹیاں سکھ سے زندگی گزار بھی رہی ہیں تو کیا خواب ترقی ہے اسے ترقی کہیں گے آئے دن فون آتے ہیں کوئی بیٹی کہتی ہے حضرت فلا مولانا نے مسئلہ بتا دیا کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا میرے سسرال والے کہتے ہیں تجھے رکھیں گے نہیں اور تجھے کیا پتا بیٹیوں کے گھر کتنی مصیبت سے بسا کرتے ہیں تو کیا جانے بیٹی کا درد ہوتا کیا ہے خدا کی قسم تو نے بیٹی کے درد کو جانا نہیں میرے حضور کی شہزادی بڑی بیٹی میرے حضور کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ زین دیا جاتا ہے حضور کی ایک ہی بیٹی تھی نہیں حضور کی چار بیٹی کتنی بولے کتنی چار بیٹیاں اور ہر بیٹی کا اسلام کے لیے قربانی میں ایک عظیم باب ہے لیکن رہ گئی بات حضور سیدہ حضرت سیدہ تیبہ تاغرہ عبیدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ رہ گئی بات ان کے کسرت کی ذکر کی تو سنیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک یہ سب سے چھوٹی تھی نمبر دو انہوں نے سب سے زیادہ حضور کا ساتھ پایا نمبر تین یہ ہمیشہ حضور کے قریب رہی اور نمبر چار حضور سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے تھے کسی نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ام المومنین اگر کوئی یہ چاہے ہم حضور کو دیکھیں تو بتائیے کس کو دیکھنے سے حضور کی یاد تازہ ہوگی ام المومنین نے کہا تا لوگو اگر چاہتے ہو کہ حضور کو دیکھے تو فرمایا جس نے فاطمہ کو دیکھ لیا اس نے سید الانبیاء کو دیکھ لیا جو کردار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں اور اپنی گفتار میں بھی مصطفیٰ کو گئی ہیں یہ نبی کی شہزادی حضور کی بڑی بیٹی حضرت امم کلسو حضرت سیدہ زینب حضور کی شہزادی اور تمہیں کیا پتا بیٹیاں بڑے نرم مزاج کی ہوتی ہیں اور بڑی انوکھی ہوتی ہیں بیٹیاں جب آپ عجرت کر کے مکہ شریف سے حضور مدینہ آگئے تو بڑے تماشے ابو جہل نے حضرت زینب کے لگائے تھے کیونکہ یہ رہ گئی تھی مکہ شریف میں حضور کی بیٹی کو تماشے لگائے گئے کونسا ستم ایسا تھا جو نبی کی شہزادی پہ نہ کیا گیا اللہ اکبر ہر ستم حضرت زینب پہ کیا گیا آخر کار جب آپ عجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئیں ایک ظالم نے آپ کو اونٹ سے گرایا آپ امید سے تھی جس کی وجہ سے آپ کا حمل بھی ضائع ہوا اور اتنی بیمار ہوئی کہ آپ پھر بستر سے اٹھیں نہیں اللہ اکبر جب آپ کا فصال ہوا تھا میرے نبی اتنے درد کے ساتھ روئے تھے کہ حضور کا پورا چہرہ سوہ سے تر تھا اور جب غسل دیا جانے لگا میرے حضور نے فرمایا تھا اور تو جب میری بیٹی کو غسل دیا جا چکے تک کفن دینے میں جلدی نہ کرنا پہلے مجھے بلایا جائے اس کے بعد بیٹی کو کفن دیا جائے آہ سن مصطفیٰ جانرحمت کی بیٹی کا کفن سن آج تیری بیٹی ستر ستر جوڑے پہن رکی ہے سال بھر میں چہچے جوڑے بناتی ہے لیکن پھر بھی اسے مصطفیٰ کی یاد نہیں آتی خدا کی یاد نہیں آتی ہے نبی کی بیٹیوں کی زندگی دیکھو پیارے جب حضرت زینب کو غسل دیا گیا میرے حضور کو خبر دی گئی آقا آپ کی شہزادی کو غسل دیا جا چکا گئے میرے حضور اندر گئے جو چادر حضور کے کاندے پہ تھی آپ نے اس چادر کا تہبند بنایا اور جو تہبند کے جگہ تھی اس چادر کو کھولا لانے کے بعد عورتوں کو دیا فرمایا جاؤ یہ چادر میری بیٹی کو کفن میں دے دی جائے اللہ کو اکبر یہ کہتے کہتے نبی کی آنکھیں برس رہی تھی اور تجھے کیا پتا ہے کہ نبی نے بیٹیوں سے کتنا پیار کیا ہے ایک چادر مصطفیٰ نے سیادہ زینب کو دی ہے جو کفن کے طور پہ دی تھی ایک چادر نبی نے سیادہ فاطمہ کو دی تھی جس میں صدرہ بیون تھے وہ کفن کے طور پہ نہیں بیٹی کو بردے کے طور پہ آتا کی